صبح تک چاہتوں کے دیئے صبح تک چاہتوں کے دیئے آنڈھیوں میں جلائے گا کون داستا ختم ہونے کو ہے اب محبت نبھائے گا کون داستا ختم ہونے کو ہے ایک شبد ہے ساہیہ ساہیہ کا عرض ہوتا ہے جادو گرنی تو میں اسی شہر میں رہے کے ایک شہر بڑھ رہا ہوں ہوشیاری سے جادو دکھا اے نئے دور کی ساہیہرہ ہوشیاری سے جادو دکھا اے نئے دور کی ساہیہرہ تو ہی پتھر اگر ہو گئی ہم کو انسان بنائے گا کون داستا ختم ہونے کو ہے اور ایک شہر آشک ہو کے لیے ناز جس کی وفاؤں پہ تھا آج وہ بے وفا ہو گیا ناز جس کی وفاؤں پہ تھا آج وہ بے وفا ہو گیا چھوٹی چھوٹی سباتوں پہ اب ہم کو پہروں رولائے گا کون داستا ختم ہونے کو ہے اب میری گجت پہ پرسط کرتا ہوں آپ کے سامنے گلاب چمیلی اور کمل کو گونچ کر مالا کر دیتا ہے گلاب چمیلی اور کمل کو گونچ کر مالا کر دیتا ہے گلکار کئی فلو کے جسم میں چھالا کر دیتا ہے گلاب چمیلی اور کمل کو گونچ کر مالا کر دیتا ہے گونچکار کئی فلو کے جسم میں چھالا کر دیتا ہے اور جب جب انسانوں کے لئے راستہ بنایا میں نے آپ سیاست کو دیکھتے ہو ہندو مسلم کو لڑا کر سیاست ہی دے جاتی ہے انعام جتا جاتا ہے حکومت کی جاتی ہے کہ جب جب انسانوں کے لئے راستہ بناتا ہوں میں دھرمگا کڑا ہر طرف جالا کر دیتا ہے اور اجالے کے نام پر چراغوں کو بجھانے والوں اور اجالے کے نام پر چراغوں کو بجھانے والوں مد بھولو اسے جو سورج کو کالا کر دیتا ہے اور آپ لوگ تبھی جاتے ہوں کہ ہپن ہپن پر کچھ کھاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ خدا کے بنا ہوئے فرشتے آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو اسے ایک شیر لکھا ہے اس میں ایک شیر لکھا ہے کہ جب جب انسانوں کے راستہ بناتا ہوں میں دھرمگا ہر طرف جالا کر دیتا ہے اور جب بھوک اپنی حدے پار کر جاتی ہے اور جب بھوک اپنی حدے پار کر جاتی ہے خدا مٹی کے جروں کو نمالا کر دیتا ہے خدا مٹی کے جروں کو نمالا کر دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی گجل اور کہوں گا کہ اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے پھر خیال آیا دل میں تُو بھی ہے پھر خیال آیا دل میں تُو بھی ہے آپ سب لوگ رہا دندوری کے شہر میں ہو اور میں یہاں سے رخصت لیتے ہوئے رہا دندوری کی ایک چھوٹی سے گجل ایک مطلع اور دو شیر پیش کروں گا کہ عشق میں گونتے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے عشق میں گونتے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے عشق میں گونتے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے اور پھول بیچارے اکلے رہ گئے ہیں شاہ پر پھول بیچارے اکلے رہ گئے ہیں شاہ پر شہر کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاکوں پر سہر کی شب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور آج آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں آپ اکبار پڑھتے ہو ٹیرے کھولتے ہو تو آپ نیوز میں دیکھتے ہو کہ فلاں کسان نے زہر کھا کے اپنی آتمتہ کر لی اس نے یہ کھا لیا ہو کھا لیا جب دانووں اور دیتاؤں کے بیٹھ میں یدھ ہوا بہت سوئی تو سمدر منتھن ہوا تھا تو سمدر منتھن سے مختلف چیزیں برامد ہوئی گرل جہر حلاحل تو جو زہر تھا حمرت تھا وہ بھاٹ دیا گیا اور زہر تھا وہ ہمارے بھگوان شیو نے پیلیا تھا اس لئے وہ نیوز کنٹھے شوری کہلائے تھے اس پورا بھرہمان کے مالک نیوز کنٹھے شوری اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ باجار میں نکلی بھگوان بننے پیٹھے جہر بیچتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں انہوں نے شاید پتہ نہیں کی جہر بیچنے کے لیے بھگوان بننے کے لیے وہ پہلے جھر خود پینا پڑتا ہے تب جا کے بھگوان بنتے ہیں تب ایک شہر کہوں گا کہ پھول بیچارے اکلے رہ گئے شاک پہ سہر کے ساتھ کچھ لوگے ہاتھ پیلے ہو گئے اور کیا جروری ہے کرے وشپان ہمشو کی طرح کیا جروری ہے کرے وشپان ہمشو کی طرح صرف جامون کھالی اور ہوت نیلے ہو گئے ہمشو کی طرح